جی عزیزان یہ میرے پہلے ویڈیو کے سلسلے میں ہی ہے جو میں نے مزرمسور ایم ایسا صاحب کے خطبہ جمعہ جرمنی جو سات سپٹیمبر کو انہوں نے دیا اس کا یہ دوسرا حصہ کچھ باتیں اس میں جو اس میں رہ گئی تھی وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ ان کو شکایت عورتوں سے کہ یہ میری تقریر کے دوران یہ دوسرے لوگ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں شور بتا رہتا ہے یہ یہاں پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں کہ شور شعبہ ہونے کی وجہ دو ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی مطلب اس پورے پروگرام کے اندر دلچسپی نہ ہو مجبوری کے طاعت وہ آ کے بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ایک موقع ملا ہے یہاں پہ ہمارے دوست اور باب ہیں تو ہم آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کریں دوسری جو ہوتی ہے وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی تقریر کے اندر کوئی ایسی علمی بات ہی نہ ہو کوئی نئی بات ہی نہ ہو مطلب کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو تو انسان کیا کرے گا وہ بچاری اتنی دیر کوئی نہیں بیٹھ سکتا لحظ میں وہ اپنی باتیں کریں گے کہ یہ کوئی جو کر رہا ہے فضول بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نئی بات نہیں اور آپ غور کر لیجئے دیکھ لیجئے اٹھا کے تین چار سال ہونے کو آئے ہیں چار سالیں مرزا مصورمی صاحب کو تو مطلب اب تک پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں تقریر کرنے کا فان نہ جانا چاہیے تھا ان کو کم از کم میں یہ عرض کروں کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو لکھی ہوئی تقریر انہیں ملتا ہے خطبہ یہ تقریر جو بھی ملتا ہے اس کی ایک دن پہلے رہیسل کر لیا کریں اس کا پلکہ پریکٹس کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے کریں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کسی جو اردو دان اور جو عربی کے ماہر ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے یہ تقریر کریں تاکہ یہ اردو کے تلفز کے اوپر جہاں پہ یہ غلطی کریں اور عربی کے کرت کے بارے میں یہ غلطی کریں تو وہ ان کی تصحیح کر دیں اب ان بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جو لکھ کے دے دیتے ہیں ان کے پی اے صاحب جو ہیں وہ انہیں پڑنی پڑ جاتی ہے اور یہ اس کو ایک نظر پہلے ڈالتے بھی نہیں ہیں گاڑی سے اترتے ہوئے آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ لکھی ہوئی تقریر ان کے ہاتھ میں ان کا ٹکڑا ہوتا ہے ان کے کاغذ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں حالانکہ جس طرح سے یہ نمود و نمائش کرتے ہیں یہ شو آف کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ تقریر جو ہوتی ہے یہ وہ پی اے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو جا کے ڈائس کے اوپر ان کے کھڑے ہوتے ہی وہ ڈائس کے اوپر وہ خود رکھتا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے تو مسرور صاحب ایک تو چیز آپ پلیز اپنے تقریر کرنے کے فن کو یہ چار سالوں میں آپ کو آ جانی چاہیے تھی لیکن اگر بدقسمتی سے یہ نہیں آئی تو بہرحال اس کی پریکٹس کرے کیونکہ مجھے جو بھی جب بھی اتفاق ہوا ہے پڑے لکھے ایمدیوں کے ساتھ بیٹھے اٹھنے کا تو وہ جو ہیں لوگ وہ الکل اکثر یہی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نو کم آن ہی شوڈ نو کہ ہاو ٹو ڈلیور ای سپیچ پھر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ نئی سے یاد آیا مجھے کہ انہوں نے خطبہ کے اندر ایک نئی چیز جو دی انہوں نے کہا ہے کہ احمدی انجنیرز نے دیگیں صاف کرنے کی مشین تیار کی ہے چلیے جماعت احمدیا نے کوئی چیز تو دنیا میں اجاد کی دیگیں صاف کرنے کیجئے اب ترکھی یہ دیکھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو آرڈر کیا ہے کہ یہ مشین پیٹنٹ کروا لیں اس کو ہم اپنے سارے دوسرے ممالک میں بھی دیں گے جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں کہ دیگ ایک منٹ میں وہ کہتے ہیں ایسے چمک جاتی ہے جیسے کبھی استعمال بھی ہوئی تو دیگ صاف کرنے کی مشین ماشاءاللہ تیار کی ہے انجنیرز نے تو یہ ایک نئی اجاد البتہ میں یہی کہوں گا کہ آج تک اگر کوئی خبر ملی ہے تو یہی ایک ملی ہے کہ برطن دونے کی مشینیں تو ٹھیک ہیں دنیا میں تھی ہیں مطلب کمرشل لیول پہ بھی ہیں ڈومسٹک لیول پہ بھی ہیں لیکن دیکھ دونے کی ایک مشین جو باشااللہ تیار کی ہے اور کل کو یہ پیاز کارٹنے کی مشین مطلب وہ بھی سیمی آٹومیٹک آ جائے گی پیاز کارٹنے کی کل پھر وہ ایک ہوگا چمچ پھیرنا جو ہوگا وہ بھی مطلب دیس کائنڈ آف تینگز یہ ان کا آپ ان کا مقصد دیکھیں مقصد حیات جو ہے وہ یہ ہے خیر اینی ہو ہم بات آگے کرتے ہیں ایک بات انہوں نے اور فرمائی ہے کہ جی پاکستان میں جلسے ہوں گے لیجئے مرزا مصور رحمی صاحب آپ نے یہ فرمایا جی پاکستان میں جلسے ہوں گے ان کے انتظامات کے لیے بھی آپ تیاری ہیں اور یہ اور وہ چلیے میں گو پاکستان میں بڑی سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کسی قسم کی بھی سیاسی تبدیلیاں آ سکتی ہے لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک فورکاس دے رہتا ہوں کہ میں جیسے سیاسی حالات کو دیکھ رہا ہوں اور جو آپ کی صورتحال ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں پاکستان میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتے اب مطلب مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی کتنی ہے مجھے اپنی زندگی کا بھی نہیں پتا لیکن میں بہرحال یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں چاہے آپ بیس سال اور جیئے یا پچاس سال اور جیئے آپ اپنی زندگی میں کوئی پاکستان میں باحثیت خلیفہ آپ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اب ریٹائر ہونے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے نہ آپ کو نیچے اتارا جا سکتا ہے اب سوال ہے اس کے کہ آپ کا وقت پورا ہو جائے بس اسی پہ ہی جا سکتے ادروائیس تو آپ خلیفہ ہی رہیں گے آخری وقت تک تو آپ بالکل کوئی پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا میرے سیاسی تجزیہ کے مطابق آپ اپنی کریجیے کوشن جتنی بھی آپ نے تیاریاں کرنی آپ کر لی گئے یہ سلسلہ نہیں ہوتا دوسری چیز جو ہے وہ میں نے عرض کی ہے وہ یہی کہ یہ جو عورتوں کے ساتھ سلوک آپ کا اور جو عورتوں کے بارے میں آپ کا کہ آپ عورتوں کو وہی سیکنڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے گریز کیجئے عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھئے اس کو عورت کو نا بلیم دیں کہ وہ کیوں شور اگر آپ کو کام کی بات کریں گے بلکل صحیح سنا جائے گا اگر آپ کی باتوں کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی تو تاوے لیکن جب آپ تقریر یہ ایسی کریں جس کے اندر مطلب بخول ایمدیوں کے یہ لفظ ایمدیوں کا کہ اگر بلشٹ ہو تو وہ کون سنتا ہے چاہے وہ عورتیں ہو چاہے وہ مرد ہو اور دوسری چیز جو ہے کہ آپ بری طرح سے ان چیزوں سے ناکامی سے بچنے کے لیے آپ اپنے انتظامی عمور کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں آپ اپنے اردگرد جو مولوی طبقہ ہے اس کی اصلاح کریں اس کو بدلیں اور آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچیں غور کریں اور اس کو سمجھ لیا کریں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر بات کریں تو بہتر ہے گھر کی عورتوں سے مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن انتظامی عمور میں ان سے مشورہ لے کے آکے بیان جاری کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے آپ جس جگہ پہ جس روڑے پہ ہیں اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے آپ کو اپنے گرد کچھ چند اچھے لوگ اکل مند پڑھے لے کے سمجھ داری کٹھے کرنے چاہیے نہ کہ رموہ کے مولوی رموہ کے مولوی آپ کو کچھ نہیں لے سکتے وہ اس طرح آپ کو شرمندگی کا باعث ہونا پڑے گا تو یہ ایک تو باتیں رہ گئی تھی جو میں اس میں کرنا چاہتا تینکیو بری بری